موسیقی قوموں کی ترقی کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے تعلیم پنجاب کے اگر بات کی جائے تو پنجاب میں تعلیم کے لیے مختلف نعرے لگے وزیراللہ پنجاب پرویز علی نے نعرہ لگایا ہمارا خواب پڑھا لکھا پنجاب وزیراللہ پنجاب شباز شریف نے نعرہ لگایا پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب اب ایک نیا نعرہ سامنے آئے دنیو ڈی یہ نعرہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی پنجاب کیومنٹ تھا اپوزیشن میں رہتے ہوئے طریقہ انصاف نے نعرہ لگایا تھا کہ پنجاب بھر میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں یکسہ تعلیمی نظام لائے جائے گا تعلیمی امرجنسی نافذ کی جائے گی تاکہ ملک بھر میں تعلیم کو فروغ دیا جا سکے امیر اور غریب کے بچے کی تعلیم میں جو فرقی اس کو ختم کیا جا سکے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنامازد اور میں ہوں آپ کا بیزبان سلطان شاہ اس سے قبل بھی ہم نے پروگرام کیا اور آپ کو مختلف سکولز کے اندر جا کے دکھایا کہ کس طریقے سے حساسہ کرام بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان بچوں کا تعلیمی میار کیا ہے کس طریقے سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم دینے والے کا میار کیا ہے تعلیم حاصل کرنے والے یعنی طلبہ کا میار کیا ہے تو آج ایک مددہ پھر بات کریں گے کہ وہ چھ مہینے کا انتظار پورا ہوا یعنی تعلیمی پولیسی سامنے آگئی ہے کہا یہ کیا ہے وہ عثمان مزار صاحب نے اعلان کیا کہ پرائمری تک جو اردو ہے اس کو فروغ دیا جائے گا اور انگلیش کو بطور مضبون پڑھایا جائے گا کیا انگلیش کو بطور جب مضبون پڑھایا جائے گا اور پرائمری تک بچوں کی بیسک انگلیش صحیح نہیں کی جائے گی تو وہ کس طریقے سے معاشرے میں کمپیٹ کریں گے کس طریقے سے پرائیوٹ سکول کے ساتھ جن کا نساب ایک جیسا کرنا ساتھ سنکاری سکولوں کا اس نساب کے ساتھ کمپیٹ کر کے ان بچوں کے لیول پہ آئیں گے کس طریقے سے یہ بچے جب بڑے ہوں گے پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے یہ میدان میں نکلیں گے تو ان کی بیسک انگلیشی جب کمزور ہوگی تو کس طریقے سے یہ مقابلہ کریں گے اپنے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری دنیا پہلے ہم نے آپ تو پروگرامز میں بات کروائی تھی چھوٹے بچوں سے جو پرائیمری کے سوڈنٹس ہیں وہ تعلیم کیسے حاصل کریں آج کوشش کریں گے کہ سیکنڈری کے بچوں سے بات کروائیں یعنی جو سیونتھ، ایٹھ، نائنٹھ اور ٹینھ کلاس کے بچے ہیں ان سے بات کروائیں اور ان سے چند سوالات کریں گے بیسک سوالات انگلیشی کے کیا وہ انگلیشی بول پاتے ہیں اگر وہ انگلیشی نہ بول پائے تو اس کا فیصل آپ خود کریں گے ہم نے اسے قبل بھی سرکاری سکولوں میں بچوں سے بات کی تھی ان کا میار کیا تھا وہ آپ نے دیکھا اب جو یہاں پہ سیول لائن سکول ہے اسلامیہ کالج یہاں پہ جو بچے پڑھیں ان کا بھی تعلیمی میار پر چاہتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں تاکہ جو پالیسی بنا رہے ہیں اس پہ بھی بات کی جائے گے کہ پالیسی کس طریقے سے ملیشی ہے میرے پاس کوئی سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں کیا نام ہے بٹا آپ کا سید کازم کازم کون دی کال سے پڑھتے ہو ٹینتھے کیا سبڈیکٹس ہیں سائنس سبڈیکٹس کازم کدے رہتے ہو تم ایمیو کالجی رواز گارڈن کب سے پڑھ رہے ہو سکول میں یہ نائیتھ میں آیا تھا پڑھائی سہی ہے دی سر مجھے انگلیش پہ بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو کس سکول میں پڑھتے ہو کس کلاس پڑھتے ہو اور کہاں جاتے ہو ایمیو کالیج آی سٹڈی ایس تینٹھ کلاس کان سے آرہے ہو کان جا رہے ہو آی گو ٹو اکیڈی اینڈ کونجی کلاس میں بڑھتے ہو ایٹ میں بڑھتے ہو ایٹ ہوگی ایٹ ہوگی ہے نائیتھ میں بڑھتے ہو ماشا اللہ مجھے باتا ہو انگلیش میں کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں رہتے ہو؟ میرے نام ہے وقار احمد موجود اسوہ کار احمد میرے بعدahrenات گورنمنٹ مسلم ہائی سکول نمبر دور سیملائنس لہور نمبر دو نہیں، نمبر ٹو نمبر دو کہاں رہتے ہو؟ میں رہتا ہوں، شفیق آباد میں رہتا ہوں شفیق آباد میں رہتا ہوں انگلیس میں؟ لیکن ہسہ کیا ہے شفیق آباد کیا نام ہے آپ کا؟ آتیف آتیف کونسی کلاس میں بڑھتے ہو؟ نائنز نائنز میں؟ کیا سبجیکٹ ہے؟ بائیو ہے کمیٹر ہے؟ بائیو بائیو؟ ماشا رہے ہیں تو پڑھے لکھے لائک بچے لگے ہیں مجھے مجھے یہ بتاؤ کہ انگلیس نے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو کونسی سکول میں بڑھتے ہو کونسی کلاس میں بڑھتے ہو اور تمہاری سپورٹ کونسی ہے؟ مائی فیورٹ سپورٹ چیز دنیا میں بڑھتے ہی دارے چیز دنیا میں بڑھتے ہو سوچاسن کیا در مصاب بڑھتے ہیں مجھے پڑھتے ہیں میں اگزام ہوا ہوں؟ ہمارے پڑھتے ہیں ہمارے پڑھتے ہیں آ parti آپ کی مجھے خلال غدت اور پڑھتے ہیں ملنے والدئرہ بارڈ محلق ہے چل sellsر ملونے والدئے ہیں ملنے والدئے ہیں امر جاوید امر جاوید امر جاوید امر جاوید چل سترہا امر جاوید ترزارد ترزارد گالی نہیں نکالنی بیٹا سکول میں پڑھے ہو گالی نہیں نکالنی یہ سکھایا جاتا ہے آپ کو سکول میں گالیاں نکالنی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نام ہے عمر جاوید عمر جاوید عمر کون جی کاس میں بڑھتے ہو نائن کلاس نائن کلاس میں کیا سبجیکشن ہمارے کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس کدر رہتے ہو ساندھے مجھے انگلیش سے بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو تمہارے اببو کیا کرتے ہیں اور تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں میں مجھے ان ساندھا اور مجھے بیزنس میں مجھے بیزنس میں کیا بیزنس کرتے ہیں وہی بھی بتاؤ نہیں انگلیش سے بیکری بیکری وارڈ کیا نام ہے بڑے بھائی آپ کا نمان ہے نمان بھائی نمان مجھے بتائیں کہ کون جی کاسے مڑھتے ہیں میں نائن 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 میں کیا سبجیکٹس ہے بائیو بائیو جمان آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کدر رہتے ہو آپ کے والد صاحبہ کیا نام ہے وہ کیا کام کرتے ہیں انگلیش میں مائے پادر نیمی اس محمد شاہید آئی لیوین ساندھا کیا کام کرتے ہیں اببو ان کا بیزنس کیا ہے کیا کام کرتے ہیں میں والی صاحب رشتہ چلاتے ہیں انگلیش میں انگلیش میں کب سے بڑے ہو اسکول میں یہ تین سال ہوگی تین سال ہوگی اس سے بہلے کام بڑھ رہے تھے مسلم پبلی کا آئی سکول ادھر آؤ کیا نام ہے خیزر خیزر کون سی کلاس میں بڑھتے ہو سیونتھ میں یا تم دکھتے ہیں بڑے چھوٹے ہو خیزر کیا سبجیکشن تمہارے سب سے فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے انگلیش آتی ہے تمہیں نہیں کیوں تھوڑی تھوڑی آتی ہے پڑھتے نہیں ہو انگلیش کنہی پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں مجھے انگلیش میں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے تمہیں رہتے کدھر ہو تمہارے والی صاحب کیا کام کرتے ہیں مجھے انگلیش میں بہتر ہو شاہی رہتے ہیں آپ کو عہم ملک کے د Haushalt مطلب کیا ہوتا ہے اوکی یا یاugنم مطلب کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے م Rus Nurse م Clint х��平 میرین مجھے سرکاری سکول کے بچوں سے بات کروائی ہے اور یہ بچے ٹو کلاس، ون کلاس، ٹری کلاس، فور کلاس کے بچے نہیں ہیں میجارٹی بچے سیونت کلاس، ایٹھ کلاس، نائنٹ کلاس یا ٹینتھ میٹرک کے سٹوڈنٹس ہیں امجنسی نافذ ہونی تھی پنجاب بھر میں، ملک بھر میں تعلیم کی اور اس کا مقصد دیتا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے وہ قوم ترقی تب تک نہیں کر سکتی جب تک اس قوم میں تعلیم پر توجہ نہ دی جا سکے یہ ہمارے سرکاری سکولوں کا عوال ہے اس سے قبل آپ نے سرکاری سکولوں کے عوال دیکھے جب میں مختلف سکولوں میں کہا ٹیچر سے بات کی، بچے کلاس سے پارٹ آئی تھے ان سے بات کی، وہ انگریزی نہیں جانتے تھے آپ جو نئی پالیس ہی آئی ہے اس کے مطابق وزیرالہ پنجاب، اسمان ملدار صاحب اعلان کرتے ہیں کہ پرائیمری تک تو انگلش مضمون پڑھایا جائے گا اس کو as a language ترجیح نہیں دی جائے گی اس کے بعد بچوں کو انگلش پڑھائی جائے گی تو پرائیمری بچوں کو انگلش نہیں پڑھائی جائے گی تو اس کا حال یہ ہوگا کہ جو بچے سیونتھ کلاس میں، ایڈھ کلاس میں، نائنھ کلاس میں اور میٹرے کی کلاس میں موجود ہیں ان کو انگریزی نہیں آئے گی کالیم یہی پالیسی آپ کے سامنے جی جھاکتا مو بولتا ثبوت اس وقت یہ بچے پیش کریں جن سے میں نے چند سوالات کی ہیں اس سے پہلے، جب ہم سرکاری سکولوں میں گئے وہاں بچوں کی حالات کیا تھے اور ٹیچرز کے لارگاتی ضرور دیکھئے گا ایڈ کریں اس کو once یہ once سے کرو کریں once and and یہ کیا دکھتا ہے دا دا دکھتا ہے یہ کیا دکھتا ہے نہیں پتا پھر آپ جاگے بیٹھو یہ کیا دکھا ہے جینس 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 دوبارہ سوچے کیا دکھا ہے جینس 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 دکھا ہے سپلنگ کیا دکھتا ہے جی آئی اے این ٹی یہ جینس منت ہے جائنس جائنس کو جائنس پڑھ دیا ہے آپ ریلیسٹک پہ سکا اس میں پتا ہے کیا بات ہے سب سے پہلے تو we are not انگلیش آپ کے بعد لکھا ہے انگلیش میڈیم تو ہے انگلیش میڈیم تو ہے وہ انگلیش نہیں ہے میری بھی نہیں ہے نہیں ہے آپ کی بڑے گلتی ہوں گے آپ جیسٹیج پہ بھی آپ نے چینج کر لی میری بھی ہوتی ہوں گے ملکہ 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 ملک ملیمیٹر کے برابر ہمارا ہے ملیمیٹر کے برابر ہمارا ہے ادھر ہی آکے کھولنے ہیں پیرنس نے یہ تاکہ نہیں چیک کرنا کہ بچے نے ہومورک کی ہے یا نہیں کیا میں روزانہ ویکل میں دو ٹیسٹ لیتی ہوں لیکن پیرنس کسی نے آکے نہیں پوچھا کہ میرے بچے کے نمبر کم ہے تو کیوں نہیں ہے ایون کہ میں نے کل کہا بھی نہیں کہ سائن کرواکر آنے ہیں ٹیسٹوں پر کوئی ایک دو بچے کے علاوہ کسی بچے کی ٹیسٹ پر سائن کریں اسا آزا کرام ایسا موجود ہے ان سے میں جان نہیں کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھتے دس پندرہ بیس پرسوں میں مختلف تعلیمی پالیسیز دیکھنے ہیں جب نئی پالیسی آئی اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ استاد ہے یہ پڑھاتے بھی ہیں بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں ان کو بہتر پتا ہے کہ تعلیمی پالیسی کیسی ہے کس طرح ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتے ہیں تاریخ موجود ہے جو کنینی رہے اساتھ سوسیشن کے سر سلام نہیں پالیسی دیکھ لیا آپ نے جی بلکل دیکھئی ہے کیسی لگی یہ پنجاب میں اسکول ایڈوکیشن کی تشکیلے نو کے حوالے سے انہوں نے چند چیدہ چیدہ نکات پیش کی ہیں ابھی پالیسی تو ایسا جنہیں بنائی اور ان چیدہ چیدہ نکات پر پھر انہوں نے کمیٹی نوٹیفائی کی ہے کہ وہ کمیٹی ریفارم جس میں ایجنڈا جو لائے گی جس کو چیئرمن جن کے سی ایم صاحب ہوں گے اور وہ ریفارم کمیٹی وہ ریفارمز لے کر آئے گی پھر ان ریفارمز کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پانچ سالہ منصوبہ ہے کہ پانچ سال میں یہ حکومت صرف ریفارمز ہی دے گی پولیسی دے گی پانچ سال دک تاریخ صاحب یہ کمیٹی کمیٹی کھلیں گے لگتا ہے ایسے وہ اس میں جو انوانات دیئے گئے ہیں تشکیل نو کے حوالے سے وہ خاصے مناسب ہیں اور بہتر ہیں لیکن بدقسمتی سے پچھلے ستر سالوں سے جتنی تعلیمی پولیسی ہیں وہ سب اچھی تھی مسئلہ ہی سب سے بڑا لیکن عملی طور پر عملی طور پر عمل درامت نہیں ہو سکا اب بھی وہی مسئلہ نظر آتا ہے کہ جس طرح سے جو ٹائم فریم نظر آ رہا ہے ہمیں جس طرح یہ ٹائم لے گی کمیٹی نوٹیفائی ہوئی ہے پھر کام کرے گی تو وقت لگے گا دو تین سال کے بعد ایک ڈاکومنٹ بن جائے گا اور اس ڈاکومنٹ پر عمل درامت کے لئے آپ کون سبجیکٹ پڑھاتے ہیں میں ویسے تو میرا بیسک سبجیکٹ جو ہے وہ ایکنامکس ہے لیکن سکول لیول پر چونکہ میں ایک پرنسپل ہوں تو میں ظاہر ہے کہ تمام سبجیکٹس جو ہے وہ دیکھ لیتا ہوں سر آپ پرنسپل ہیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ عثمان بزدار صاحب جو وزیراللہ پنجاب ہے جو وسیم اکرم پلس بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انگلیش کو پرائیمری تک بطور مضبون ہی پڑھایا جائے گا ایز این لینگویج اردو کو پڑھایا جائے گا جی میں اس بات سے لیکن ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ اپنی زبان کو پروموٹ نہ کریں لیکن آپ نے کمپیٹ کرنا ہے جی میں اس کے حق میں ہوں عملی طور پر چکے ایک ایسوسییشن کو بھی میں ہیڈ کر رہا ہوں تو پورے پنجاب سے ہمارا جو ہے وہ انٹریکٹ رہتا ہے اس بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے انگریزی کے نام پر اپنی اسکول ایجوکیشن کو تباہ کر دی ہے پوری دنیا اس بات پر متفق ہے تمام بین الاقوامی ادارے اس بات پر متفق ہیں افتدائی تعلیم بچے کی اپنی زبان میں ہونی چاہیے اگر بچہ بیسے انگریزی نہیں پڑ پائے گا تو وہ کیسے آگے کمپیٹ کیسے کرے گا میں ارز کروں بنیادی تعلیم بچے کی جب تک اس کی اپنی زبان میں نہیں ہوگی بچے کی بچہ پروان نہیں چڑ سکتا اب آپ کمپیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے یونیورسٹی لیول پر جا کر اس وقت تک گریجولی انگلیش کو شامل کیا جا سکتا ہے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسک جو ایڈوکیشن ہے وہ اڑ دو میں ہونی شاہی ہے اور پوری دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اتفاق ہو چکا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ پرائیوٹ سکول کے بچے اور سرکاری سکول کے بچے وہ آپس میں جتنا ان کا افرق آ چکا ہے جتنا تضاد آ چکا ہے ان کی پرسنیلٹیز میں وہ کس طرح بہتر ہوگا نہیں یہ تضاد آپ کسی اور لحاظ سے سمجھ رہے ہیں یہ تضاد نہیں ہے جس کو آپ تضاد سمجھ رہے ہیں گورنمنٹ سکول کے اندر جو بچے آ رہے ہیں وہ غریب لوگوں کے بچے آ رہے ہیں وہ ایک ایک کمرے کے دو دو کمروں کے مکانات سے بچے ہو کر آ رہے ہیں بلکل ان کا رائٹ ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کریں لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ ان میں اور ان میں فرق کیوں ہے وہ بچے تو اپنی گاڑی کے اندر سکول جاتے ہیں ان کو تو ڈرائیور چھوڑنے جاتا ہے ڈرائیور لینے آتا ہے یا ان کی پرائیوٹ کنوینس کا بندوبست ہوتا ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ان کے گھر کا ماحول ان کو تمام تر تعلیمی سہولتیں تیس تیس پینتیس پینتیس ہزار کی فیسے ان کو جو تعلیمی ماحول جو کلاس روم کا ماحول اور جو چیزیں ملے گئے وہ ہمارے غریب بچوں کو تو نہیں مل سکتی یہاں تو بچے کو نشتہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے صبح سر یہی سرکار آتی ہے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے فیسلیٹیز دینا لیکن یہ بہت بڑا جو گیپ آ چکا ہے سوال آپ کا یہ تھا کہ گیپ کیوں ہے یہ گیپ اس وجہ سے آ چکا ہے کہ وہاں کے بچے کچھ اور ہیں اور یہاں کے بچے میرے اپنے سکول میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بچہ غیر حاضر ہوا ہے پوچھا ایک آٹھ سال کا بچہ غیر حاضر ہوا ہے کیوں ہوا ہے معلومات کی پتہ لگا اس کی ماں ایڈمیٹ ہے ہسپٹل میں اور وہ اپنی ماں کی تیمارداری کر رہا ہے باپ کہا ہے باپ جی روز دیاری کماتا ہے وہ تو نہیں بیٹھ سکتا ہسپٹل ایسے بچے کس حد تک پتالیمی طور پر پروان چڑھ سکتے پروان کر سکتے چھیک ہے ایک لوجک آپ کا بلکل ٹھیک ہے میں مجھے سمجھنا چاہتے ہیں پرائیوٹ سکول سرکاری سکول ایک نساب لائے جائے گا تو پھر کب نئی پالیسی سامنے آتی ہے اس میں وہ نعرہ کچھ تھا عملی عمل درامت ٹیکٹیکل کچھ اور ہے نہیں میں ارز کروں اس میں لیکن خود وزیراعظم عمران خان یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ فورٹی پرسنٹ بچے جو ہے اسٹینٹ گروت پہ ہیں کہ اسٹینٹ گروت پہ کون سے بچے ہیں وہی لوگ ہیں وہی بچے ہیں جنہیں پوری خوراگ نہیں ملتی اور یہی ہمارے سکولوں میں آ رہے ہیں سرکاری سکولوں میں یہی بچے آ رہے ہیں اب ان کی گروت جو ہے فیزیکلی گروت بھی ٹھیک نہیں ہے منٹل گروت بھی ٹھیک نہیں ہے پھر ماحول کے مطابق انہیں سہولتیں بھی تو یہ فرق تو ہے اس جو ریفام کا ایجنڈا انہوں نے پیش کیا ہے پنجاب کے اندر اس میں کچھ آؤٹلائن تو نظر آتی ہے کہ شاید وہ فرق ختم کر سکیں لیکن میری ذاتی رائے یہ کہ یہ ہوگا بہت مشکل اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے مافیا موجود ہیں جو اس فرق کو ختم کرنے نہیں دیں گے اور وہ مافیا بدقسمتی سے حکومت کے اپنے اندر بھی بیٹھے